حسین ستارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ الحمدللہ نحمدہو و نستغینہو و نستغفرہ وَنَعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ يَنْفُسِنَا وَمِنْ سَئِيَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَعَدِيَ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ مَيْزِلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْحَدُ أَنَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْحَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّا خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَأَخْيْرِ الْحَدِيثِ حَدِيْهُ مَهَمَّا صَلَى اللَّهُ وَالَيْهِ وَالسَّلَّمُ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَى وَكُلُّ بِلْعَةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلُّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد عوض بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلت معرضون رب شر لصدر ویسر لأمر وحل الأغدت من لسان يفقه قول رب زدن علم آمین رب العالمين تمام تعریفیں بزرگِ بڑائی کی بریائیس ربِ غالبِ مولا کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کو شاہ حاج اتروہ جس کے ذات میں کوئی شکوا نہیں جس کے دانش میں کوئی شکایت نہیں ورخطہ سے لا رعیب ہے درد و سلام محبتِ وحی کتابِ حکمت کے مالک صاحبِ تاج ولمِ راج وبراخ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کے جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی سلام اس پر کے جس کی چاند تاروں نے گواہی دی درود اس پر کے جس کی زندگی رحمتی رحمت ہے درود اس پر کے جس کا تذکرہ عین عبادت ہے اللہمہ صلی علی محمد وعلا عال محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم اینکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم اینکا حمید و مجید بردران اسلام اور پس پرداز سننے والی اسلام کی معزی سموت برقواتین اللہ کا بپنہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وعدہ لا شریکہ لہو نے ایک بہترین اور امدہ صحت سے ہمیں نوازا اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وعدہ لا شریکہ لہو نے آج کے اس پرفتن دور میں خالی ستن کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ وعدہ لا شریکہ لہو نے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی طاقت سے نوازا اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وعدہ لا شریکہ لہو نے ہندوستان کے مختلف شہروں کا دورہ کرانے کے بعد بہترین صحت کے ساتھ پھر آج آپ کے سامنے بولنے کا موقع سے نوازا احسان محترم وقت اور حالات جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کیا یہ وقت نہیں ہے کہ میں اور آپ آخرت کی تیاری میں لگ جائیں کیا یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس کے انتشار کو ختم کر کے ایک جہتی کا مظاہرہ کیا جائے کیا یہ وقت نہیں ہے کہ دنیا ملک شہر محلے کے حالات سے وقفیت حاصل نہ کیا جائے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ فجر سے لے کر عشان تک اللہ کے گھروں کو بھرنے والے بن جائیں ضرورت ہے عزیزان محترم اللہ بہدہ لا شریکہ لہو نے رزق کے دینے کا وعدہ کیا صحت کے دینے کا وعدہ کیا جو اللہ دینا چاہتا ہے دینے کا وعدہ کیا روز انسان کو دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ نوکری میں اضافہ کر دے کمائی میں اضافہ کر دے بچے کی تعلیم کو مکمل کرا دے بچے کی کمائی میں برکت دے دے یا اللہ رس میں برہتی کر دے استغفراللہ ربی من کل زمبی واتو بلے یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اللہ پر جن کا یقین اور توقع نہیں ہوتا یہ ان کی باتیں ہیں جو اپنے بنائے ہوئے تراشے ہوئے خداوں سے غیر ضروری امیدیں لگائے بیٹھے ہیں میرا رب تو وہ ہے جو زمین کے منو مٹی کے نیچے ایک چونٹی سراغ کر کر کے اندر چلے جاتی ہے اسے وہ زندہ بھی رکھتا ہے اور اسے صحت بھی دیتا ہے اور اسے رس بھی فراہم کرتا ہے اللہ نے اشرف المخلوقات سے انسانوں سے وعدہ کر لیا کہ تم کو میں پیدا کیا ہوں تو تمہاری موت کے آنے تک رسک کے دینے کی ذمہ داری میری ہے لیکن انسان آج یہ ہو چکا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک بناوٹی خدا بھی بنا چکا ہے انسان سمجھ رہا ہے کہ بارہ گھنٹے کے محنت کیا تو اتنا آ گیا چودہ گھنٹے کے گھنگا تو اور زیادہ آ جائے گا استغفراللہ ربی یہ میرے صحابہ کی زندگی سے میل کھانے والا جو ہے تریخہ ہی نہیں ہے یہ میرے نبی کی زندگی کے اسوے کے تریخی کے مطابق زندگی گزارنے کا اصول ہے ہی نہیں سوچو درہ کدھر ہماری زندگیا ہے حالات کرونات دنیا سے بناتے 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 حالات یہ بنا دئیے گئے یہ ملک امن کا گہوارہ تھا اب اس ملک میں مسلمانوں کا جینا دو بھر کیا جا رہا ہے کدھر ہماری زندگیاں ہے کدھر ہماری جوانیاں ہے نہ ہماری فکر اس دنیا کے اندر امن و شانتی خائم کرنے کی رہ گئی نہ اگجہتی کا مخام بنانے کی رہ گئی نہ رب کو منانے کی رہ گئی نہ زعبِ قبر سے بچنے کی رہ گئی نہ خیامت کے سوالات جو سوالات کے جوابات تیار کرنے کی رہ گئی نہ جہنم سے بچنے کی رہ گئی نہ جنت کے حصول کی رہ گئی بس ایک لاوبالی پن کی زندگی ہے جو انسان گزارنا چاہتا ہے اور بس مست مگن رہوں جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا استغفر اللہ ربی من کل زندگی باتو بھی لے یہ سوچ اگر میری اور آپ کی ہے تو پھر یاد رکھنا جس طریقے سے اللہ نے خومِ آدھ کو تباہ برباد کر دیا تھا خومِ سمود کو تباہ برباد کر دیا تھا خومِ لوت کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا تھا خومِ نوح کو اللہ نے جیسا زمین پر تل تل کر کے انسانوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا حالات وہ بنتے جا رہے ہیں اس کے باوجود ہمارے اندر ذرا سے بھی تمیز پیدا نہیں ہوئی اکڑو مغرور مزاجی بس میں ہوں میرے خلاف کوئی نہیں بولنا میں بہت اچھا ہوں یہ جو میں کا لفظ ہمارے اندر بس گیا نا یہ میں کا لفظ مجھے اور آپ کو لے کر کے ڈوب رہا ہے اور ہم اللہ کی وہدانیت سے اللہ کی توہید سے اللہ کے ایک ہونے سے انکاری کر بیٹھے انجانے یا جاننے میں کر بیٹھے غور کرنے کے بات ہے عزیزان محترم اسی لیے ان تمام حالات اور واقعات کو ملد نظر رکھتے ہوئے آج کے جمعے کے خدبے کا انوانی ہم آپ کے سامنے یہ لائے ہیں کہ اللہ کے امتحان میں کامیاب کون اللہ اکبر یہ اتنا کروناک جملہ ہے جس وقت ہم اس پر تیاری کر رہے تھے اقین مانے نہ مانے آپ دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں کہ ہائے اللہ کیا ہوگا انسانیت کا جو جو واقعات ہمارے سامنے آتے چلے گئے احادیث کی روشنی میں ان کو جب لینا ہم نے شروع کیا آج کے خدبے کے لیے تو دل لرسنے لگا لیکن کیا ہوگا اعزیزان محترم میں بار بار کہتا ہوں اپنے لخموں کو حقیقی بنائیے اپنے لخموں کو حلالی بنائیے جب تک کہ لخمے میں جھوٹ اور دھوکے کی آمیزش رہے گی وہ کھانا تمہارے پیٹ میں ضرور جائے گا اور وہ پیٹ کو تمہارے بھر تو ضرور دے گا لیکن دو گھنٹے کے لیے رہے گا دو گھنٹے کے بعد پھر وہی پیٹ پکار کر کہے گا کہ میاں جلن ہو رہی ہے کچھ اور ڈال دینا آج بدلو عزیزان محترم آج بدلو اپنے آپ کو ورنہ تاریخ سے تمہاری شناخت اور تمہارے حالات اور واقعات کو میٹا جانے والا ہے آنے والی نسل ایسا نہ ہو کہ ہم پر کچھ چلانے لگ جائے کہ ہاں ان کے پاس موقع تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے آج وقت ہے میرے اور آپ کے پاس تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم آؤ ذرا اس حدیث مبارکہ سے میں آج کی بات کو شروع کروں تاکہ احساس پیدا ہو ہمارے اندر تاکہ ایک جذبات پیدا ہو ہمارے اندر رب کی خربت کیسے حاصل کرنا ہے وہ احساس پیدا ہو ہمارے اندر کیسے ہم رب کے خریب ہو جاتے ہیں وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور کیسا میرا رب بہترین جنت کو تراش کر بنایا ہے کیسے کیسے حالات اور واقعات کا تذکرہ اللہ نے قلم اللہ قرآنِ مجید میں لکھا ہے اس کے مستخبی کون بن جاتے ہیں اس کا تصور ہمارے ذہن سے قتم ہو گیا یہ دنیا کی چکا چون کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کے جو ہے ای بلڈنگ کو دیکھو اس سے بہتر تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کے گھر کو تو دیکھو اس کے گھری اچھا کچھ نہیں ہو سکتا یہ جھاڑ پہاڑ کو تو دیکھو اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا یہ جو دقیانوسی سوچ ہماری بنی نا تو جنت کا تصور ہمارے ذہن سوچ اور فکر سے ختم ہو گیا اگر جنت کی فکر مجھے اور آپ کو چوبیس گھنٹے لگی رہے جیسا کمانے کے لیے ہوتی ہے نا پہننے کے لیے کھانے کے لیے ہوتی ہے نا ویسی جنت کی فکر اگر ہماری چوبیس گھنٹے کی ہو جائے تو یہ دنیا کو ہم جوتے کی نوک پر کڑا سکتے ہیں میرے صاحبہ نے کیا کیا تھا یہی تو نا ایران کی سرزمین پر ہیروں کی زمین پر کھڑے ہو کر سعید بن مبیقاص رضی اللہ عنہ سے پہ سالان نے خدبہ دیا کسی صحابی کی مجال تھی کہ ایک ہیرہ اٹھا کر اپنی فیاملی کی کامیابی کے لیے اپنے خاندان کی بھوک مری کو ختم کرنے کے لیے اتنے حالات سے دو چار ہو رہے ہیں ایک ہیرہ لے جاؤں گا بازار میں بیچ کر زندگی سمار لوں گا یہ ان کے ذہن و سوچ و فکر میں نہیں تھا آج ہمارا عالم کیا ہے خدبہ شروع ہوتا ہے تو تین چار پانچ لین آدھا خدبہ ہے تو تھوڑی اور مسجد بھر گئی پورا خدبہ ہوتا ہے تو لوگ ٹھئر کے خدبہ سنتے ہیں تو یہ خام کیا بھلا اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو سکتی ہے کیا بھلا یہ جنت کی مستحق ہو سکتی ہے کیا بھلا اللہ نے جنت دے سکتا ہے جو نبی کے احکامات کو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی تلے دبا کر چھلے ہر لمحہ یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام کا مجھ سے کیا بھلا ہو سکتا ہے ہر گھنٹہ ہر سکن یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام کا بھلا مجھ سے کیا ہو سکتا ہے مسلمانوں کا بھلا مجھ سے کیا ہو سکتا ہے ہم نے یہ تجویز تو نہیں رکھی ہم نے تو یہ سوچا نہیں ہمارے اندر ہی فکر بھی نہیں ہے آؤ جنا دیکھتے ہیں اس ہستی سے آج کی میں بات کو شروع کرنے جا رہا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ الرظیم جس نے نبی کے انتقال کے بعد اس اسلام کی باغ دور کو سمالا تھا اس اسلام کے بگرتے ہوئے بکھرتے ہوئے نظام کو سمالا تھا صفوں کے انتشار کو جس نے ختم کیا تھا مسلمانوں کی طاقت فلا بہبود کے لیے جس نے کام کیا تھا وہ کوئی مرد آدمی کا نام نہیں تھا عزیزان محترم اس امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نام آتا ہے غور کرو کہ امت کی ماں نے میری اور آپ کی کامیابی کے لیے کیسے دروازوں کو کھول کے گئے تھے اور آج میں عیاشی کے طور پر کانوں کی عیاشی زبان کی عیاشی نگاہوں کی عیاشی دماغ کی عیاشی کے طور پر میں نے ان دروازوں کو بدنام کر دیا جو بڑی کڑی محنت کے بعد امت کی ماں نے میرے عرائب کے لیے بہترین دروازوں کو کھول کر گئی تھی آؤ درہ دیکھتے ہیں اسی عظیم شخصیت سے جس کا گھر چار بائی چار کا تھا اس گھر کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بتا دیا ہے آج پھر تھوڑا سا اس کی جھلک دیتے ہوئے آگے بڑھو کہ کہاں بیٹھ کر کہاں رہ کر میری ماں نے کبھی شکایت نہیں کی رب سے اپنے شاہر سے اپنے مسلمانوں سے اسلام سے شکایت نہیں کی کبھی چار بائی چار کا کھمرہ میرے نبی کھا امہ ایشہ کہتی ہے کہ جب نبی میرے گھر میں داخل ہوتے تو ایسا سیدھا چل کے نہیں آ سکتے تھے چوکھٹ اتنی چھوٹی تھی کہ میرا نبی جھک کر جیسا رکوع کی حالت میں آتے ہیں ویسا جھک کر میرا نبی اپنے حجرے میں آ جاتا تھا سوچو درہ تم جن پر جنت واجب ان کی زندگیاں تو اتنی مسئیبتوں کی تھی کیا تم کو جنت کا ساڑھو بھی گر مل گیا یا کسی نے خواب میں آکے کہہ دیا کہ میان جو چاہے کر لو جنت تو تمہیں دے کر کے رہیں گے کسی نے کہا ہے ہمارے عمال کا کوئی بھرسا نہیں ہے ہمارے عمال کا کوئی بھرسا نہیں ہے اس گندے اور بگڑتے ہوئے عمال کو اگر اللہ اکارت کی نظر سے دیکھ کر اگر دھتکار اگر دیتا ہے تو یاد رکھنا عزیزان محترم میری ماں و بہن میرے عزیز نوجوان ساتھیوں پھر ہمارا مخدر جہنم کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا آج بھی وقت ہے میرے پاس صحت دیا اللہ نے وقت دیا اللہ نے کدھر ہماری زندگیاں جا رہی ہیں وہ کمرہ جس کے بارے میں معاشا کہتی ہے کہ میرا نبی اپنے کمرے میں داخل ہوتا تو سیدھے طور پر کھڑے بھی نہیں رہ سکتے تھے میرے نبی نے کبھی ایسا سیدھا کھڑا ہو کر کے جوہے نہ کھڑے رہنے کی جرت نہیں کی اور کبھی بھولے بھالے میرے نبی اگر اس کمرے میں کھڑے رہ جاتے وہ ناٹ پہ ہوتی تھی کھجور کے تنوں کی اس سے میرے نبی کے سر کو مار پڑتا اور میرے نبی کے سر میں سجن بھی آ جایا کرتی تھی کتنی فکر غور کرو یہ واقعات کسی خواب و خیال کے نہیں ہیں دوستو آسمان سے اللہ بہدہو لا شریق لہو نے جس طبقے کو اپائنٹ کیا نبی کے ساتھ دینے کے لیے نبی کے ساتھ ہی بنانے کے لیے وہ طبقے کی بات ہو رہی ہے آج میرے اور آپ کے عمال کا کیا بھروسہ دو پہر میں اچھا پھر اثر میں میں بگڑ جاؤں تو کیا بھروسہ ہے میرے عمال کا آؤ وہ ماں ایک مرتبہ اپنے اسی حجرے میں بیٹھی ہیں جو چار بھائی چار کا چھوٹا سا حجرہ تھا اور اللہ ماں ایشہ کہتی ہیں کہ میرے نبی جب میرے حجرے میں آرام کرنے کے لیے آتا تو میرے نبی کبھی بھی اپنے پہر لامے نہیں کر سکے ایک دیوار سے سر اور ایک دیوار سے پہر ٹکرا جاتا تھا آج درہ کبھی دیکھا ہے اپنے گھروں کی حالت کو اپنے گدوں کو دیکھا ہے اولاد کے لیے چھوڑ کر جانا ہے اولاد آگے پریشان نہ ہو یہ تصور اللہ سے ہٹا دیتا ہے تمہیں اللہ کی رحمانیت اللہ کی محبت سے تمہیں دور کر دیتا ہے اور یہی تصور میرا اور آپ کا ہے وہ گھر آلی شانج اس امت کی ماں رہتی دنیا تک کے رہنے والے مسلمانوں کی ماں اللہ نے جس کے براد کے لیے سورہ نور کا نزول کر کے جبرائیل کو غلامی میں بھیج دیا وہ ماں کہہ رہی ہے ایک مرتبہ میں بیٹھی خوران پڑھ رہی تھی ایسے جو جو آیتیں میرے پاس تھی میں اس کا ورد کر رہی تھی میں پڑھ رہی تھی اچھانک میری نگاہیں عذاب والی آیتوں پر پہنچ گئی جہاں اللہ عذاب دینے کی باتیں کر رہا ہے خوران تو ایک جگہ نہیں تھا چیدہ چیدہ ضرور تھا میری ماں کہتی ہے کہ میں ان آیتوں کا پڑھنا شروع کر دیا اور عذاب کی آیتیں پہنچ گئی تو مجھے رونا آ گیا میں رو رہی تھی اتنے میں میرا سرطاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخلہ لیتے ہیں اور آئیشہ کو دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آئیشہ بتا کیا ماجرہ ہے کیوں رو رہی ہے کیا ہو گیا آخر کیا تکلیف کیا پریشانی امت کی ماں نے پلٹ کر کہا سرطاج اے میرے نبی اور رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو اس لیے رہی ہو کہ مجھے ایک منظر یاد آ گیا کہتے ہیں کیا منظر یاد آ گیا میں خرازہ خران پر رہی تھی وعذاب کی آیتیں آئیں میں پریشان ہو گئی میں بلکنے لگی رونے لگی اور میرے ذہن کے اندر ایک تصور آ گیا غور سے سننا میرے عزیز نوجوان ساتھیوں میری ماں و بہنوں ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری خطبہ ہو ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے جب یہ واقعات کو ہم پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی یہاں پر ہماری قتم ہونے والی ہے اسی تصور سے اگر آپ سنیں گے تو نصیح حد بھی حاصل ہو جائے گی یاد رکھنا امت کی ماں کہتی ہے کہ عذاب کی آئیتیں اللہ کی نبی کہتے ہیں ہم بتاؤ پھر مجھے ایک تصور آ گیا خیال آ گیا یا رسول اللہ کہ جیسا آج آپ ہمارے درمیان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ ہستے ہیں ہم سے محبت بھی کرتے ہیں ہم سے جدہ بھی ہوتے ہیں یہ تصور میرے ذہن میں آ گیا ایسی ہی محبت ایسی ہی ملاقات ایسے ہی جان پہچان کیا آپ خیامت کے دن بھی ہم سے کریں گے کبھی ہم نے تصور کیا ہی ہے کبھی ماں باپ سے پوچھا ہے کہ ہمارے ماں باپ اتنی خدمت ہم آپ کی کرتے ہیں تو کیا مبیدان حشر میں بھی ہماری ملاقات ایسی محبت سے ہوگی کبھی کیا ہے ماباپ سے سوال نہیں تصور یہ دنیا کو دیکھ کر چل رہا ہے دنیا کی چکاچون کو دیکھ کر چل رہا ہے گاڑیوں اور مال کو دیکھ کر چہر رہا ہے لباس اور چوتوں کو دیکھ کر چل رہا ہے تو کہاں سے یہ سوال پیدا ہو امت کی ماں نے نبی سے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی کی حدیث عزیزان محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوک گئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کے طرف پلٹھے اور کہاں آئیشہ سن کہتی ہے کہ یہاں جیسے پیچھانتے ہو وہاں پہ بھی ملاقات کروگے سن تین مخامات ایسے رہیں گے جہاں کوئی کسی کو نہیں پیچھانے گا اللہ اکبر سوچو تصور کرو آخر کدھر ہماری زندگیہ ہے ایک ایک لقمہ اٹھانے سے پہلے سوچو کہ یہ لقمہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اللہ اس لقمہ کے بارے میں کل خیامت میں سوال کر لے گا تو اس کا کیا جواب دوں گا سوچو عزیز آنے محترم تصور کرو عزیز آنے محترم اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آئیشہ تین مخامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پیچھانے گا ذرا وہ لوگ لوگ تک یہ بات ہم پہنچا دے جو کہتے ہیں کہ ہمارا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جانا سننا نبی کا فرمان عزیز آنے محترم اما آئیشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے سرتاج ایسا بھی ہوگا اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں پھر اما آئیشہ پوچھتی ہیں وہ کون سے مخامات ہیں جہاں وہ تین کون سے مخامات ہیں جہاں آپ اور کوئی ہمیں ایک دوسرے کو نہیں پیچھانے گا اللہ اکبر سب سے پہلا مخام میرے نبی نے بتایا اور کہا کہ جب لوگوں کو خبروں سے اٹھایا جائے گا جب مرد اللہ کے حکم سے خبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے رہیں گے اور آگے یہ بڑھتے رہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بغیر چپل کے ہوں گے اور کسی کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا وہ ننگے 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 دھڑنگ اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہیں گے امت کی ماں نے سوال کیا یا رسول اللہ عورتیں اور مردویں ملے ہوئے رہیں گے اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں عائشہ عورتیں اور مردویں دو ملے ہوئے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مایناس بیوی ہماری ماں نے سوال کر کے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں اور مردویں جب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کی شرمداؤں کو دیکھ کر شرمائیں گے نہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے اس حال کو اس واقعے کو اس دن کو تو کیا سمجھتی ہے کہ ہر انسان عجیب سوچ میں چلا جائے گا اسے پتا نہیں چلے گا کہ میرے پہلوں میں کون چل رہا ہے یا چل رہی ہے خود انسان اپنے آپ سے بے بہرا ہو جائے گا تو بھرا تیرا یا تیرا اور دیکھنا کیا ہوگا اللہ اکبر پہلے مرحلے کے بارے میں بات آئی اللہ بہدہو لا شریکہ لہو نے سورہ حج کی آیت مر ایک دو تین پڑھ کر دیکھنا عزیزان وطرم کبھی پڑھلو یارو کبھی پڑھلو یارو دل کی گہرائی سے خوران کو اپنے خائد کو درست کرنے کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے جنت کے حصول کے لیے محبت اور خلوص کے لیے نبی کی محبت کے لیے اللہ کے خوف کے لیے اور پھر اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے کبھی ایک مرتبہ خوران بھی پڑھ رہنا عزیزان وطرم آج خوران سے دور ہم لوگ ہیں تبھی تو یہ حالات ہمارے بنا دئیے گئے رہو بھی رہے ہیں اسی پسے منظر کو اس آیت کے اندر لایا گیا اور کہا گیا یا ایوہ ناس اتخو ربکم اے دنیا کے انسانوں لوگوں ڈرو اپنے رب سے اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاتُ شَيُّ نَعْزِيم خیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے بڑا خوفناک معاملہ ہے خیامت کا زلزلہ بڑا کروناک ہے اللہ بہدہو لا شریکہ لہو ڈرا رہا ہے امتحان کے طور پر ڈرا رہا ہے امتحان کے طور پر سمجھا رہا ہے امتحان کے طور پر بتا رہا ہے کہ خیامت کا زلزلہ بڑا کروناک ہوگا کیا ہوگا اس دن ہوگا کیا اس دن ایک آدمی کو تم دیکھو گے جس طریقے سے آدمی نشے کی حالت میں لڑکتا ہوا ڈھلکتا ہوا پیروں کو ادھر ادھر ڈالتا ہوا بے ہوشی کی حالت میں راستہ تیہ کر لیتا ہے کل خیامت کے دن جب زلزلے کا جھٹکا وہ انسان کے دماغ پر ایسا اثر کر جائے گا کہ انسان نیم بے ہوشی میں آ جائے گا اس کا دماغی توازن خراب ہو جائے گا اس کا دماغ خراب ہو جائے گا کام کرنے کے لائق نہیں رہے گا اور پھر وہ انسان راستے سے ایسے مد ہوش ہو کر گزرتا رہے گا جیسے اسے پتا ہی نہیں کہ وہ کہاں جانے والا ہے دوسری نشانی بتائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر اللہ نے ان آیتوں کا نزول کر کے میرے اور آپ کے لئے راستہ فراہم کیا اور اللہ تعالیٰ دوسری نشانی بتاتا ہے ایک یہ کہ انسان نشے کی حالت میں آ جائے گا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا دوسری جو ہے بتائی گئی بات یہ کہ ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا ساکت کر دیا جائے گا اتنا خوفناک حادثہ ہوگا اس غیمت کے زلزلے کا بھیانک حادثہ ہوگا تیسری نشانی بتا دی گئی ایک ماں جو اپنے بیٹے کو اپنے چھاتی سے الگ کرنا نہیں چاہتی بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ اس کی بچپن سے پرورش کرتی ہے اللہ بہدہ لا شریع کا لہو فرماتا ہے کہ خیامت کا زلزلہ جب ہوگا تو وہ ماں اپنے چھاتی سے چمٹے ہوئے بچے کو زمین پر پتک دے گی اپنے آپ کو بچانے کے لئے دور لگا لے گی اللہ اکبر عزیزان محترم میرے آخا نے یہی بات بتائی اور کہا کہ اس دن کوئی آدمی ہوش میں نہیں رہے گا ہر آدمی پریشان رہے گا اسے بتا ہی نہیں چلے گا کہ میں ننگا ہوں میرے پیر میں چپل نہیں ہے میں نے لباس نہیں پہنا ہے اور آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا کہ علماریاں بھری پڑی ہیں لیکن لباس کی فکر میرے اندر سے ختم نہیں ہوئی لباس کی چاشنی میرے اندر سے ختم نہیں ہوئی لباس کی جستجو میرے اندر سے ختم نہیں ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین لباس میں پہنا رہوں میری ساری امت دونہ غریبے میں آ جائے آج ماحول یہ بنا دیا گیا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلا مرحلہ یہ ہوگا اے عائشہ کے خبروں سے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا کوئی کسی کو نہیں پہچھایا جائے گا دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ جب لوگوں کو ہاں کر لائے جائے گا بھنا کر لائے جائے گا فریشتے ٹھکل ٹھکل کر لے جائیں گے دوسرا مرحلہ سامنے ہوگا پولیس سرات کا معاملہ ہوگا ہم نے کیا سمجھا ہے پولیس سرات کو ذرا سا راستے میں اگر ٹرافک جام ہو جاتی ہے تو ہمارا دم گھٹنے لگ جاتا ہے ذرا سا راستہ تنگ ہو جاتا ہے گاڑی برابر نہیں نکلتی ہے تو ہم دوسروں پر بلکنے لگ جاتے ہیں بتانے کتنی بحث اور مباحثے ہم کرتے ہیں اس پول کے بارے میں اس پول کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک اور کربناک بات کہی کہا کہ وہ راستہ پول سرات کا جس کے نیچے جہنم دہک رہی ہے آگ دہک رہی ہے اس کے اوپر سے جہنم کے اوپر سے ایک پول لگا دیا گیا جس کو پول سرات کہا جاتا ہے اور وہ پل اتنا کربناک اور خطرناک ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خطرناک کانٹے نکلے ہوئے ہیں اس کے اندر اور وہ اتنا خطرناک ہے کہ تلوان سے زیادہ تیز ایسا خدم رکھا ایسا کٹا آدمی اور جہنم میں گرا تیسری بات اللہ کے نبی نے بتائی کہ بال سے بارک ہے جسے بہت ہی باری بینی سے دیکھ کر خدم رکھ کر جہنم چلنا پڑتا ہے لیکن میرے اور آپ کی آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشکبری اور بشارت سنائی اور کہا کہ جو پانچ وقت نماز ادا کرتے تھے غور سے سننا زیزان محترم یہ جمعہ کو جو مجیدوں کو بھرنے کا نظام ہم نے خائم کیا ہے یہ جو عورتوں کو مجیدوں سے روکنے کا نظام ہم نے خائم رکھ کر رکھا ہے سن کر جائیے میرے خاخا کا فرمان اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا تھا جو پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا اپنے یہ ماتھے کو کسی اور کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے چھکایا کرتا تھا اللہ بہدہو لا شریکہ لہو اس کی ایمانی حرارت کی وجہ سے اس کی پیشانی سے ایک نور نکلے گا جو ایک روشنی کا کام کرے گا اندھیرہ پل سراد تلوار سے زیادہ تیل بال سے باریر کانٹوں سے ردا ہوا راستہ نیشہ جہنم انتظار کر رہی ہے اور جب روشنی سے آدمی گزرے گا تو کانٹوں سے بھی بچے گا تیزی سے بھی بچے گا اور اللہ اسے اپنی امن و آمان میں لے کر کے وہ راستے کو پار کرا دے گا نوکری کا بہانہ لے کر تجارت کا بہانہ لے کر دوستی کا بہانہ لے کر سہت کا بہانہ لے کر جو ہم نمازوں کو جو چھوڑ دیتے ہیں نا کل خیامت کے دن ان کے انجام پہ بھی اللہ کے نبی نے روشنی دالی اور کہا کہ ایک آدمی کی روشنی اپنی پیشانی سے نکلتی رہی ہوگی اور پل سراد پیسے بڑی مطانت کے ساتھ گزر رہا ہوگا اس کے پہلو میں ایک بے نمازی گنہگار فاسخ جھوڑ بلنے والا رخنے دالنے والا غیبتیں کرنے والا بہتان تراشی کرنے والا گناہوں کے اندر جس کی زندگی تھی وہ اندھیرے سے گزرتے گزرتے یہ روشنی والے بھائی سے کہے گا کہ بھئی آگے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے مجھے آپ کو دکھ رہا ہے آپ کی روشنی میں کیا آپ کی روشنی میں میں چل سکتا ہوں اللہ اکبر نفسہ نفسی کا عالم یہ ہوگا وہ روشنی والا آدمی کہے گا کہ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا تم تمہارا راستہ دیکھو اور میں اپنا راستہ دیکھ کر کے گزر جاؤں گا اور اللہ رب رزت ایمان والوں کو بڑی آسانی سے اس پل پر سے نکال لے گا اور جو گنہگار ہوں گے کٹتے جائیں گے جن کا کوئی حساب نہیں جن سے کوئی باس پرس نہیں جن کے پر کوئی رحمت نہیں جن سے کوئی مروت نہیں وہ کٹتے جائیں گے اور جہنم کے اندر رسید ہوتے جائیں گے کیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جمعہ جمعہ مجیدوں کو بھر کر پولے سراب پہ سے کٹ کر جہنم میں جائے نہیں عزیزان محترم کوئی عورت کوئی مرد کوئی نوجوان کوئی بزرگ پڑھا لے خالپن نہیں چاہے گا کہ وہ جہنم میں جائے لیکن آمال بھی تو ایسے ہونے چاہیے سوچ اور فکر سے جنت اگر مل جاتی تو ہر آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں سوچ لیتا اور جنت میں ضرور چلا جاتا ہر کس بات نہیں ہے عمل سے تعلق رکھنے والی بات ہے میرے آخا نے کہا تیسرا مرحلہ آئیشہ وہ ہوگا جو دوسرا مرحلہ وہ ہوگا جو پلسرات پر سے گزرنے کا محملہ ہوگا تیسری بات ماشاءاللہ میرے نبی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی میرے آخا نے کوئی قصر نہیں چھوڑی میرے عورات کے صدرنے کے لیے پیغام سارے کا سارا زمین پر پھیلا دیا اور اللہ کے نبی کہتے ہیں آئیشہ تیسرا مخاوم جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچھانے گا وہ ہوگا عمال کے طلنے کا معاملہ جہاں تمام دنیا کے انسانوں کے عمال دولے جاتے رہے ہوں گے اور ایک آدمی کہ ففٹی ون گناہ ہوگئے فورٹی نائن نے کیا ہوگئے گناہ کا پلنہ ایک پرسنٹ چھوک گیا سمجھ دے کہ وہ جہنم میں چلا گیا تیسے درہ کرتے ہیں ففٹی ون پرسنٹ نے کیا فورٹی نائن پرسنٹ گناہ اس کو جنت میں ڈالا جائے گا اور جس کے ففٹی ففٹی پرسنٹ گناہ اور ففٹی پرسنٹ نہیں کیا رہیں گے نہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا نہ انہیں جنت میں ڈالا جائے گا سور عراف پڑھ کے دیکھنا میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ سورِ عراف میں بتا دیا گیا کہ جنت اور چہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے اس دیوار پر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور تزبزب کی زندگی رہے گی چوبیسوں گھنٹ انسان ٹینشن میں رہے گا کہ یہ ملے گا یا یہ ملے گا اس کی زندگی اجیرن بناتی چاہے گی غور کرو عمال کا تعلق میرا آخاں نے اس منظر کو بھی کھینچ کے بتایا اور کہا عائشہ تو جاننا چاہتی ہے وہاں بھی پیچھان ہوگی یا نہیں سننا عزیزان محترم یہ کوئی خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں یہ کوئی خصے نہیں ہیں حقیقت میں ہونے والی باتوں کا آشکارہ اللہ نے چودہ سو پچاس برس پہلے نبی کی زبان نبو بس سے دے دیا اور مسلمان بچارہ یقین کرتا ہی نہیں ہے منو مٹی کے نیچے مردہ جو دفنے اس سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ان کے وسیلے کے بغیر نہیں سنتا نوسب اللہ اور مردہ جو دفن ہے اس کے لئے تم کونسا وسیلہ لگا رہے ہو اس کے لئے کوئی وسیلہ نہیں خبر میں جو مر گیا ہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں جو زندہ چابید ہے جس کا سنسی ٹی وی کیمرہ جب سے دنیا بنی ہے خیامت کے صبح تک ایسے ہی لگا رہے گا کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وسیلے کے بغیر نہیں سنتا اور مردہ بغیر وسیلے کے سنتا ہے اخلوں کو ذرا ٹھکانے لگائیے اپنی ذرا اخلوں سے سوچنے کی کوشش کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کربناک منظر پیش کیا کہا آئشہ سن کوئی کسی کو نہیں پیچھانے گا ہر آدمی ایک آدمی سے دور بھاگے گا تیسرا مرحلہ جو ہے عمال کے تولے جانے کا منظر دیکھے گا میں رہوں گا آپ رہیں گے پوری دنیا موجود رہے گی اس منظر کو ہم دیکھیں گے کیونکہ ہم کو ہمارے آخا کی بات پر ہنڈر پرسنٹ بھروسہ ہے یہ ہو کر کے رہے گا کسی صورت میں مائشہ کہتی ہے بتاؤ یا رسول اللہ کیا ہوگا آخر اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ساری انسانیت ایک منظر کو دیکھے گی کہ ایک طرف سے عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہوں گے ایک طرف سے مریم علیہ السلام آ رہی ہوں گے اور دیکھا جائے گا منظر کو کہ عیسیٰ علیہ السلام دور سے اپنی ماں کو دیکھ کر لوگوں کے درمیان میں چھپنے کی کوشش کریں گے لوگ سوال کر کے پوچھیں گے عیسیٰ کیا ماجرہ ہے ماں ہے تمہاری الزام کو اپنے سر لے کر کے اللہ کی روح سے تمہیں پیدا کیا تھا وہ ماں سامنے آ رہی ہے اور تم ہے کہ مو چھپا کر چھپنے کی کوشش کر رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کا و تاریخ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کہا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے لوگوں تم کیا جانتے ہو آج کے دن کو آج ہر انسان اپنے آمال کے تحت کامیابی یا ناکامی کا مو دیکھے گا ہو سکتا ہے میری ماں انسان تھی اس سے اگر زندگی میں ایک غلطی ہو گئی ہو وہ ایک غلطی کی کمی اگر وہ پورا کرنے کے لیے مجھ بیٹے سے وہ سوال کرے تو بیٹا وہ اپنے کی کہاں سے پوری کر سکے گا میں اس لیے اپنے ماں سے مو چھپا رہا ہوں اللہ و اکبر کدھر زندگیا ہے کیا ہو رہا ہے آخر چھوڑو یہ کمانا یہ تھمانا اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ اللہ دے کر کے رہے گا انشاءاللہ وہ مانگو جو نہیں دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے مانگنے کے بعد اللہ دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ہے جنت اس کی تو کوئی فکر نہیں ہے مجھے اور آپ کو ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے بس نام تین کا ضرور لیں گے اسلام کا ضرور لیں گے قرآن کا ضرور لیں گے نبی کا ضرور لیں گے بڑی بڑی دینگیں لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر ماریں گے بھی کہ ہاں بھئی ایسے سے ایسا نہیں نہیں وہ ایسے سے ایسا لیکن حقیقی اکیلی زندگی میں کہ بھی تلاش کر کے دیکھنا اپنے آپ کو میں کہاں پاتا ہوں آخر کہ بھی تلاش کرو گھر میں بیٹھ کے اتمنان سے اکیلے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کا جائزہ لو اور تلاش کرو کہ میں کہاں ہوں آخر جب بتا چلے اگر واقعی حقیقی ایمان ہے میرے پاس تو اس وقت میں بھی اللہ کی محبت سے اپنے دل کو تر و تازہ پاؤں گا نبی کی محبت سے اپنے دل کو تر و تازہ پاؤں گا جیسے ہی مسجد سے ہٹا بندا باہر نکلا بندا کھانا کھایا بندا اور دنیا کے حوالے ہو گیا یہاں کی سوچ و فکر ختم باہر کی لگ گئی ارے انہوں ایسا کر لیے ان کا بچہ ایسا کر لیا اب میرا بیٹے کمانے کی باری ہے اب یہ گھر بنانے کی باری ہے اب یہ زندگی سمارنے کی باری ہے اب یہ بیٹی کی شادی کرنے کی باری ہے اب یہ خرید کے لانے کی باری ہے استغفراللہ رب من کل عظم بیم واتو بیلے ایک صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کے اندر سب سے پہلے صحابی کا رول جس نے ادا کیا آخری صحابی تو بہت ہے لیکن ایک اور صحابی کا میں تذکرہ کرو جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرے تھے اکرام عابین ابو جہل اکرام عابین ابو جہل ابو جہل کا بیٹا صحابہ کی فیرس میں داخلہ لیا تھا ان کی ذرا فیرس نکال کے ان کی زندگیوں کو کئی بھی مشاہدہ کرو کہ کس صحابی نے دنیا کو بنانے کے لیے رات اور دن محنت کی تھی ہوگی لاؤ دوسرے جبے میں اسی ممبر سے بیان کر دو انشاءاللہ بانگے درہ بیان کرو انشاءاللہ خلدی جیسا آج کہہ رہا ہوں لیکن نہیں لاسکو گے تم نہیں لاسکو گے یہ دنیا کی چکاچون کے پیچھے پڑتے پڑتے ہم نے اپنی بچیوں کے جسم سے برخوں کو تروا لیا اسی تعلیم کے وہ ایڈوکیشن کے بہانے اپنے ذہنوں کو ہم نے آوارہ کر لیا کدھر جا رہی ہے زندگیہ کیا ہو رہا ہے آخر یہ آخریت کی فکر کیوں نہیں کرتے ہم لوگ یہ تین مخامات اللہ کے نبی نے بتا دیئے اور چلتے چلتے ایک آٹھ سوالات ہیں جس کی تیاری شاید ہم نے نہیں کی تو کر لینے کی ضرورت ہے یہ آٹھ سوالات کی تیاری میں اور آپ اگر دنیا میں رہتے رہتے صحت کے رہتے رہتے فرصت کے رہتے رہتے غربت کے رہتے رہتے اگر میں کرتا ہوں تو یاد رکھنا اللہ نے وہ دیواروں کو میرے لیے بنایا جو مشک اور عمر کی ہیں وہ گوری موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت خوروں کو میری غلامی میں اللہ نے لگانے کا وعدہ کر لیا ہے زنجبیل پلانے کا اللہ نے جنت میں وعدہ کر لیا ہے تم جہاں بیٹھے رہتے ہو مہا پہ تمہیں آز تو زمین نظر آتی ہے لیکن اللہ نے وعدہ کر لیا میرے نیک بندے جہاں بیٹھتے ہوں گے ان کے نیچے میں سختی نہیں رکھوں گا میں اس مخام کو نرم رکھوں گا اور وہ تصور کریں گے کہ ہائے دودھ نہیں پیا تھا بہت دن ہو گئے بھئی تو دودھ کی نہر آنان فانان اس کے نیچے سے جاتی رہی ہوگی کبھی تصور کرے گا کہ ہائے شہد بہت زمانہ ہو گیا نہیں پیا وہ شہد کی نہر اس کے نیچے سے جاتی رہے گی اور آدمی سوچے گا کہ ہائے بہت دن ہو گیا زنجبیل کی شرابن تہورہ نہیں پیا بڑی میٹھی اور بڑی زائخدار اللہ نے خوران میں بتائی ہے اور امدہ پیالوں کے ذریعے سے مجھے دی جانے والی ہے کافی عرصہ ہو گیا زنجبیل میں نے نہیں پیا تو اللہ بہدہو لا شریکہ لہو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے تمہاری خدمت میں زنجبیل بھی پیش کر دے گا وہاں کمانے کی کوئی ضروعت نہیں پڑے گی لیکن وہ کب ہوگا جب تم دنیا کی فکر کم کر کے آخرت کی فکر کرو گے دنیا کی فکر کم کر کے جنت کی فکر کرو گے ازاں ہوئی نا بھئی اب بھی پندرہ منٹ اور ہے نماز کو جانے کا بول کے اگر پا ایک رکعت اگر تم ضائع کر دیتے ہیں تو جنت جو ہے تمہارے سے بمبئی کی تیدر کر دی جاتی نہیں ملنے والی ہے یہ تصور آ گیا مسلمانوں کو ارے اب بھی اچھ ازاں ہوئی نا بھئی پندرہ منٹ ہے ابھی پندرہ منٹ بولتے بولتے دو رکعت چلے آتے پھر آکے بننا دو رکعت اپنے طور پیدا کر لیتا یا تو کوئی آدمی بیٹھا ہوا رہتا فون دیکھتے ہوئے اب یہ تو ازاں ہوئی چلو پوری کی پری نماز خیب استغفراللہ یہ اگر کرو گے تو جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خجبہ بھی نہیں مل سکتی یاد رکھنا تو عرض کر رہا تھا عزیزان محترم اللہ کے امتحان میں کامیاب کون یہ تین مخامات اللہ کے نبی نے ڈرا کر اور سمجھا کر سمجھا دیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا اور کہا زندگی میں انسان خبر کے تین سوالات اور جوابات کی تیاری کر لے یاد تو ضرور ہے لیکن تیاری نہیں ہے تیاری کرنی پڑتی ہے بچے کا امتحان ہوتا ہے تو سب کچھ یاد رکھنے کے باوجود رات رات بھر گروپ بنا کر تیاری کی جاتی ہے امتحان کی معمولی دنیا کے دخیانوں سے نظام کے امتحان کی تیاری کی جاتی ہے تو آخرت کی تیاری کے لیے میں نے اور آپ نے کتنی تحجد پڑی اب تک سے ذرا بتا دیجئے یہی نمازیں پوری نہیں ہیں تو کیا تحجد کی تیاری کرو گے تم اللہ کے نبی نے کہا جب مر جاتا ہے انسان لوگ دفناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جیسے منکر نکیر آئے تین قسم کے لوگ خبر میں دفن ہوتے ہیں سب سے پہلے منکر نکیریں داخلہ لیا اور سوال کر لیا مرنے والے سے کہ بھئی بتاؤ تمہارا رب کون ہے وہ بندہ جو توہید پر رہ کر پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر گزار دیا دنیا کو اپنے چوتوں کے نیچے رگڑتا رہا اپنی نفسانی خواہشات کیے سعودہ نہیں کیا وہ آدمی بے ساختہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے تو وہ آدمی کہے گا جو دین پر چلنے والا تھا دین اسلام پر چلنے والا تھا وہ آدمی صاف شفاف کہے گا کہ میرا دین دین اسلام ہے تیسرا سوال ہوگا وہ شخصیت جو تیرے درمیان میں بھیجی گئی تھی اس کے بارے میں کیا جانتا ہے جو ہو بہو نبی کی اطاعت کر کے زندگی گزارا تھا اس کی زبان سے نکلے گا اور کہے گا کہ ہائے وہ میرے نبی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا جائے گا کہ بیٹا تین سوالات تو بہترین جواب دے دیئے اب آرام سے خیامت تک سوتے رہو جنت کی کیریوں میں سے اس کی خبر کوئی کیری بنا دیا جائے گا اور پھر اس کی خبر میں نور آ جائے گا کشادہ کر دی جائے گی کوئی تکلیف اسے نہیں ہوگی سورہ یاسین میں اللہ نے یہی بات کو دہرا کر کہا کہ نیک لوگ خبروں میں سوتے رہیں گے اور خیامت کے لیے جب سور پھونکا جائے گا خبریں جب پھٹے گی اور مردے باہر نکلیں گے تو یہ آدمی جو نیک تھا آرام سے سو رہا تھا یہ اپنے رب سے سوال کرے گا اور کہے گا کہ آئے ہائے کون ہے بھئی بڑی پیاری نین سو رہا تھا میں کون مجھے اپنی نین میں سے جگہ دیا اللہ اکبر اگر یہ چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو وفق کرنا پڑے گا وفق یہ وفق نہیں جو دلالی کر کے زمینہ بیچنے والے یہ وفق نہیں میں اس وفق کے کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے بعد میں دنیا کا حساب پہلے اللہ اور اس کے رسول کی خدمت اس کے گھروں کی خدمت اس کے دین کی خدمت اس کے انسانیت کی خدمت غرص کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزانِ محترم غرص کہنے کا مقصد یہ عزیزانِ محترم یہ وہ بندہ رہے گا جس کو کامیابی ملے گی دوسرے خسم کا وہ بندہ رہے گا جو دنیا میں لوگوں سے سنتا تھا اللہ ہے کبھی پڑا نہیں رسول ہے کبھی پڑا نہیں دینِ اسلام ہے کبھی اخین سے کہیں نہیں سکتا وہ آدمی دفن ہوگا تو خیابت نے فرید جب آئیں گے لوگ خبر کے فرشتے اور پوچھیں گے بتا بھئی تیرا رب کون ہے تو وہ آدمی کہے گا کہ میں لوگوں سے سنا کرتا تھا کہ میرا رب اللہ ہے وہ اچھ ہے وہ ہی ہے دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے میں لوگوں سے سنا کرتا تھا کہ میرا دین دینِ اسلام ہے میں نے بھی کہا دینِ اسلام ہے تیسرا جواب ہوگا وہ کونسی شخصیت ہے تیرے درمیان میں جو پیجی گئی تھی وہ کہے گا کہ میں سنتا تھا لوگوں سے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے آقا ہیں میں سنتا تھا لوگوں سے جب یہ جوابات سنیں گے فرشتے تو کہیں گے کہ لعنت ہو تجھ پر تیرے درمیان میں قرآن بھیجا گیا تھا تمام واقعات کو لایا گیا تھا اب لے عذاب مزا جاں کذاب کا اس کی خبر کو تن کر دی جائے گی آگ میں لپیٹ دیا چھائے گا تیسرا وہ آدمی ہوگا جو جمعہ کو جمعہ نماز پڑھ کے تیار ہو کے دو رکعت پڑھ کے اپنے آپ کو جنتی کہلوانے کا حقدار بن گیا تھا وہ آدمی ہوگا جو نبی کی بات پر ایخین تو کرتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا مثال کے طور پر جمعہ کے دن جلدی آؤ بلکہ بولے ایک ہی بات خالی دیادہ حدیثیں نہیں جمعہ کے دن جلدی آؤ خطیب کے خدمہ دینے سے پہلے آؤ ممبر پہ خطیب کے بیٹھے سے پہلے آؤ تمہارا نام جمعہ والوں میں شامل کیا جائے گا اگر اس کے بعد تم آؤ گے تو تو نماز تو پڑھ لو لیکن جمعہ والوں میں تمہارا شمار نہیں ہوگا ایسے جو لوگ رہیں گے کل خیامت کے دن ان کی زبان سے الفاظ نہیں نکلیں گے تیرا رب کون ہے زبان بن کرتی جائے گی تیرا دین کیا ہے زبان بن کرتی جائے گی تیرے نبی کون ہے زبان بن کرتی جائے گی اور وہیں سے اس کی خبر میں آپ کے شولے برستے رہیں گے سامپ اور بچھو اس کا مخدر بنا دیا جائے گا تین سوالات کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنا ہے خیامت کے میدان حشر کے پانچ سوالات کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی ہے سب سے پہلا سوال ہوگا ہم نے تجھے عمر دی تھی اے انسان اس عمر کو کہاں پر گمایا مجھے حساب دے اس کا اللہ اکبر دے سکتے ہیں ہے عمد پچاس سال ساٹھ سال ستر سال چالیس سال بیس سال پینتیس سال اللہ نے جتنا مخدر میں رکھا ہے اللہ جتنا وقت دیا ہے اس کے بعد انسان مر گیا اب سوال ہو رہا ہے پوری عمر کا حساب دو بھولاؤ دے سکتے ایک دن کا نہیں دے سکتا انسان لیکن دینا پڑے گا پہلا سوال دوسرا سوال ہوگا جوانی کو کہاں پر گزارا ذرا جوانی کا حساب الگ سے دے عمر کا حساب الگ دے جوانی کا حساب الگ دے اللہ اکبر کہاں سے لاؤگے کہاں سے لاؤگے یہ جوابات کیا ہمت ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوکے ان جوابات کو دینے کی نہیں ہے عزیزان محترم تیاری بھی نہیں ہے آج تیاری کر لیجے میں اور آپ یہاں سے جانے سے پہلے تہیہ کر لیے اپنے گھروں میں ڈا کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے تہیہ کر لیجے کہ یہ آٹھ سوالات کے تیاری ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ کر لیجے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تیسرا سوال ہوگا ہم نے تجھے علم دیا تھا علم دیا تھا وہ علم سے تُنہیں کتنوں کو فائدہ پہنچایا کتنوں تک پہنچایا اب آپ ہیچ خود علم والے نہیں ہیں تو لوگوں تک کیا پہنچائیں گے ایک سوال میں فیل انسان ایک سوال میں بھی فیل ہو جاؤ تو ناکام ناکام پانچ کے پانچ جوابات دینا ضرور پڑے گا یہ ڈگرییاں یہ پگرییاں یہ بڑے بڑے کالجاں یہ بڑے بڑے سندہ کچھ بھی کام کے نہیں ہیں کوئی کام کا نہیں ہے جس کے پاس اسلام نہ ہو کوئی کام کی چیز نہیں ہے ٹھوکروں میں اڑانے والی بات ہے تیسرا سوال علم دیا گیا تھا چوتھا سوال بڑا کمال کا ہے بار بار آپ کا یہ بھائی کہتا ہے کہ اپنے لخموں کو درست کرو بار بار کہتا ہوں ہر جمعے میں شاید ایک مرتبہ تو ضرور کہتا ہوں کہ اپنے لخموں کو صحیح کرو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میدانِ حشر میں چوتھا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا ذرا بتا ہے ہمت بتا سکتے ہیں دنیا میں تو خیر دے دیں گے دھوکہ ایسا ایسا کر کے چپڑیاں مار کے جھوڑ بول کے دھوکہ دے کے نہیں مل کے گھما دے کے یہ تصور کرا دیں گے کہ چلو چلتا ہے چلنے تو چلنے تو لیکن وہ میدانِ حشر میں ایسے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور زمین کو حکم دے دیا جائے گا اس کے خدموں کو ہلانا نہیں میکنیٹ پکڑے گے رکھو اس کو چھوڑنا نہیں بدماشے نے اگر اچھا نکلتا ہے نہیں تو پھر روک لینا ادھر ہی حکم ہوگا زمین کو زمین پکڑ لے گی خدم اٹھانا چاہے گا نہیں اٹھ سکے گا یہ سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے مال کہاں سے کمایا ایک دن کا نہیں جتنے دن بھی کمایا جتنے وقت بھی کمایا جتنا بھی جمع کیا جتنا بھی لیا دیا کیا کیا بول کے لیا کہاں سے کمایا اللہ اکبر اس لئے جتنا مال کم رہا اتنا فائدہ باند ہے انسان جتنا امانداری سے کمایا اتنا بہتر ہے انسان کے لئے پانچوں سوال کربناک ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ مال کہاں پر لگا کے آیا مال کہاں پر گمایا بتا ایک دن کا نہیں پوری زندگی کا بتانا پڑے گا پوری زندگی کا جب سے کمانا شروع کیا موت کے آنے آنے تک جتنا مال خرچ کیا ہے کہاں پہ کیا ذرا بتا آز تو بہاملہ یہ ہے فانی دنیا کے پیچھے انسان پیسے بہت لگا دیتا ہے ایک اللہ کا گھر بنتے بنتے رک گیا اس کے لئے سیویٹ کی ضرورت ہے نہیں دیتا ہے انسان سٹیل کی ضرورت ہے نہیں دیتا ہے انسان اینٹوں کی ضرورت ہے نہیں دیتا ہے انسان تمہارے مرنے کے بعد اولاد اولا کیسوں میں لڑکے ایک دوسرے کے خاتل بن جائے وہ بلڈنگ ہے وہ جائداد انسان بنا کر جانا چاہتا ہے لیکن اسلام کے لئے پیسے لگانا نہیں چاہتا اور کل خیامت کے لئے اللہ سے یہ نہیں کہتا فخر کر کے کہ اللہ تو جانتا ہے مال یہاں سے کم آیا تھا اور خرج بھی یہاں پہ کر کے آیا ہو کہ تیرا گھر بیران تھا بنا دیا دس حافظوں کو بنا دیا دس عالموں کو تیار کر دیا دس بیواؤں کی مدد کر کے آیا دس یتیموں کی مدد کر کے آیا اللہ میں اپنے مال کو اپنے گھر کے لئے نہیں لگایا اللہ جو جو تھا اللہ تیرے راستے میں دیکھ کر کے آیا ہو یہ پانچوں میں سوال ہوگا اب سوچ لیجے میں اور آپ کہ اللہ کے امتحان میں کامیاب کون کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے خوانین پر چلیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دل میں اتھان لیجے کامیاب ہونا چاہتے ہیں کیونکہ دنیا کو ٹھوکروں میں لا دیجے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پانچ نمازوں میں مسجدوں کو بھر دیجے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حلال کے لخمے کھائیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں حرام سے بچ جائیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہر کچھے پکے گھر تک اسلام کی دعوت کو دے دیجئے کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپس میں محبت و خلوص کا دامن کو تھامے رکھئے کامیاب ہونا چاہتے ہیں فجر سے لے کر عشاء تک جمعہ کا منظر ہر مسجد سے بپا کر دیجئے تو اللہ ہو سکتا ہے کہ اپنے امتحان میں ہمیں کامیاب بھی ضرور کر دے ورنہ عزیزان محترم کربناک حالات اور کربناک واقعات اور کربناک باتیں میرے آخاں نے اس دنیا کے سامنے رکھ دیئے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی پردے میں چھپی ہو اس کا علم تو ہمیں نہیں تھا یہ تصور اگر آپ کا ہے تو آپ خواب خرگوش میں ہیں آپ دھوکے میں ہیں آپ دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہر چیز ایک انسان کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن دین اسلام نے ہمیں با علم دیا وہ طریقہ وہ سوچ دی کہ روشنی میں بھی روشنی کا کام کرتا ہے وہ بشرت ہے کہ میں اور آپ آ جائیں اس اسلام کے طرف کون روکا ہے تمہیں کون روکا ہے تمہیں کس نے روکا ہے تمہیں کوئی نہیں روکا کوئی بھی نہیں روکا تمہیں نا انشاءاللہ تعالی آئیے اس اسلام کی طرف کامیابی حاصل کیجئے جہنم بری بلا ہے جنت بڑی عمدہ جگہ ہے جنت کو حاصل کریں انشاءاللہ جیسے آج ہماری ملاقات ہیں کل میں اور آپ بھی اسی طریقے سے اللہ اور رسول کی باتیں اچھی باتیں جنت میں سمات کرسکے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو ہم نسیان سے ہیں میرے پاک پر وردگار ہم انسان ہیں میرے اللہ ہمارا کام خطا کرنا ہے میرے اللہ تو غفر و رحیم ہے تو غفور ہے میرے پاک پر وردگار تیری ذات پر یقین ہے میرے اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دیں ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں اب تک کہ ہم نے غلط زندگی گزار لی ہمیں خران کرتے ہیں میرے اللہ لیکن احیت کرتے ہیں کہ نبی کے امتی ہیں تیرے بندے ہیں میرے پاک پر وردگار یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ فرام کر دے سراتِ مستقیم پر چلنے والے بنا دے میرے اللہ سراتِ مستقیم پر چلنے والے بنا دے اللہ یا اللہ جو حالات اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف بنایا جا رہے ہیں یا اللہ ان حالات کو دشمنوں کے خلاف کردے میرے پاک پروردگار اور دشمنوں کو نیست و نابود کردے میرے پاک پروردگار یا اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کردے میرے پاک پروردگار یا اللہ ہم نہتے ہیں اللہ ہم بے خضور بھی ہیں اللہ ہم نہتے ہم کمزور ہیں میرے پاک پروردگار یا اللہ ہماری مدد فرمائے اللہ ہماری مدد فرمائے اللہ ہماری مدد فرمائے اللہ جب بھی مشکل آتے ہیں یہ ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں کسی اور کے سامنے نہیں اللہ جب بھی مشکل اور پریشانی آتی ہے یا اللہ یہ سر تیرے سامنے جھکتے ہیں میرے پاک پروردگار کسی اور کے سامنے یہ سر نہیں جھکتے اللہ ان جھکے ہوئے سروں کی لاج رکھ لے میرے پاک پروردگار ان جھکے ہوئے سروں کی لاج رکھ لے میرے اللہ ان کمزور ہاتھوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ نبی نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کا بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیتا ہے اور جو مانگنا کے مانتا ہے اللہ کو حیاتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا میرے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا میرے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا میرے پاک پرودگار محبت و خلوص کا پیغام دینے والا بنائے اللہ آپ اس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا ہے اللہ یا اللہ عذابِ خبر سے بچا میرے اللہ موت کی سختی سے بچا لے اللہ عذابِ حشر سے بچا لے اللہ عذابِ جہنم سے بچا لے اللہ جنت کا مستحق بنا دے میرے پاک پروردگار جنت کا مستحق بنا دے میرے پاک پروردگار جنت کا مستحق بنا دے میرے اللہ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام نام اور صفات کا واسطہ ہے ہماری دعاوں کو خبل فرما ہماری دعا کو خبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وتبع لینا انکا انتا السمیع العلیم وتبع لینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلا علی وصحابی اجبعین بالرحمت کا یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ